موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے بھارت کے لیے آلودگی ایک بڑی پریشانی ہے اس پریشانی کو پیدا کرنے والے کوڑے کچھلے کا نمٹاند ہمارے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے ہر روز ہمارے ملک میں ہزاروں ٹن گئی قسم کا فضلہ پیدا ہوتا ہے پھر چاہے یہ پلاسٹک فضلہ ہو مویشیوں کا اخراج ہو فصل کے باقیات ہو گھریلو فضلہ ہو یا پھر بائیو میڈکل ویسٹ کی شکل میں ہو فضلے کا صحیح ڈھنگ سے انتظام ہی ہمیں آلودگی سے پاک ماحول دے سکتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب لوگوں کو ویسٹ منیجمنٹ کی صحیح معلومات ہو سوچی بھارت مشن کے تحت بھارت سرکار نے ہر طرح کے فضلے کے انتظام کی بڑی پہل کی ہے ملک کے ہر شہری تک یہ پیغام پہنچانی کی کوشش کی ہے کہ ویسٹ منیجمنٹ کے ذریعے کیسے ہم فضلے کو موقع میں بدل سکتے ہیں گھریلو فضلے کا نمتان آسان ہے لیکن بائیو میڈکل ویسٹ کا انتظام کافی مشکل ہے ورنہ یہ آلودگی کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر بیماریاں اور مہاماری کی وجہ بن سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بائیو میڈکل ویسٹ ہوتا کیا ہے؟ اگر نہیں تو یہ دیکھئے دراصل اسپتالوں سے نکلنے والا فضلہ چاہے وہ سرجری سے نکلے، دوائیوں سے یا پھر علاج کے دوران نکلنے والی ان چیزوں سے یہ سب بائیو میڈکل ویسٹ ہوتا ہے اس فضلے میں کانچ، پلاسٹک والی گلوکوس کی بوتلیں، انجیکشن اور سرنچ، دواؤں کی خالی بوتلیں اور استعمال شدہ آئی وی سیٹ، دستانیں اور دیگر اشیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان میں مختلف ریپورٹیں، دستیدیں اور اسپتال کی پرجیاں وغیرہ بھی شامل ہیں صرف اسپتال ہی نہیں بائیو میڈکل فضلے کے اور بھی کئی وسائل ہیں نرسنگ ہوم، ڈیسپینسری یعنی ابتدائی صحت سینٹر، میڈکل کالج، ریسرچ سینٹر، پیرامیڈکل خدمات، بلڈ پینک، مردہ گھر، نیکروپیسی سینٹر، ویٹنری کالج، اینیمل ریسرچ سینٹر، صحت سے متعلقہ پیداواری سینٹر اور مختلف بائیو میڈکل تعلیمی ادارے بھی بڑی تعداد میں بائیو میڈکل فضلہ پیدا کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی ڈیبلو ایچو نے اس فضلے کو چار زمروں میں تقسیم کیا ہے بائیو میڈکل ویسٹ، دواؤں کے مادتے اور اس میں بچی خوچی اور پرانی خراب عدویات آتی ہیں امراض والے مادتے، اس میں مریض کا اخراج، الٹی، بس اور خون کی پٹیاں اور انسانی آزا وغیرہ آتے ہیں تابکار مادتے، اس میں مختلف تابکاری مادتے جیسے کہ ریڈیم، ایکس رے اور کوبالٹ وغیرہ آتے ہیں کیمیائی مادتے، اس میں بیٹری اور لیب میں استعمال ہونے والے مختلف کیمیائی مادتے آتے ہیں ان سب کے علاوہ اسپطالوں سے نکلنے والے فضلے میں کچھ مادتے جیسے عدویات کے ریپر، کاغذ، ریپورٹ، سوئیاں، بلڈ بیک، یورین بیک، پی پی، کٹ، ماسک، دستانے وغیرہ بھی بائیو میڈیکل فضلے ہی میں شامل کیے گئے ہیں ماہرین کی مانے تو اسپطال کے فضلے میں سے 85 فیصد فضلہ خطرناک نہیں ہوتا لیکن باقی بچہ 15 فیصد جانوروں اور انسانوں کو خطرناک بیماریاں دے سکتا ہے یہ فضلہ بھلے ہی اسپطالوں کے لیے معمولی فضلہ ہو لیکن بھارت سرکار اور میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے مطابق یہ موت کا سامان بھی ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں اس طرح کے فضلے کے رابطے میں آنے سے لوگوں کو مختلف اخصام کے امراض ہو سکتے ہیں جن میں ہیپیٹائٹس، کوویڈ نائنٹین وغیرہ شامل ہیں سینٹرل پولیشن کنٹرول بورٹ ہمارے ملک میں روزانہ تقریباً 146 ٹن بائیو میڈیکل فضلہ پیدا ہوتا ہے گودشتہ صرف ایک سال میں 45,000 ٹن بائیو میڈیکل ویسٹ نکلا آداد و شمار واقعی چونکہ دینے والے ہیں اور مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائیو میڈیکل ویسٹ کتنا خطرناک ہے اور اس کا صحیح انتظام ایک صحت مند سماج کے لیے کتنا ضروری ہے اس کے لیے ہم کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں بائیو میڈیکل فضلے سے خود کو اور اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں جیسے بائیو میڈیکل فضلے سے کیسے بچیں بائیو میڈیکل فضلے کو ہمیشہ بند تھیلیوں میں رکھنا چاہیے ملے ہوئے فضلے کو الگ الگ کر کے مقررہ طریقے کار کے تحت اس کا نمتان کیا جانا چاہیے بائیو میڈیکل اور گھریلو فضلے کو نہیں ملانا چاہیے اس سے صفائی کامگاروں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلدیات میں فضلے کو باقاعدہ جمع کرنے کا نظام ہونا چاہیے لینڈفل سائٹ پر بائیو میڈیکل فضلہ نہ ڈالیں اگر لینڈفل پر فضلہ ڈالنا بھی ہو تو اسے فوری طور پر دس میلی میٹر کی مٹی کی پرس سے ڈھکنا ضروری ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کو بھی بائیو میڈیکل فضلہ نمتان کے اصولوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنا لازمی ہے حکومت کے قوانین کے مطابق بائیو میڈیکل فضلے کو تین قسم کے بیگوں میں جمع کیا جاتا ہے ان میں یلو بیگ یعنی جلانے والا فضلہ ریڈ بیگ ریسائیکل والا فضلہ اور وائٹ بیگ یعنی کانچ والا فضلہ شامل ہے حکومت کی جانب سے بائیو میڈیکل ویسٹ کی ہینڈلنگ ٹریٹمنٹ اور ڈسپوزنگ کا کام سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ رولز دوہزار سولہ اور بائیو میڈیکل ویسٹ منیجمنٹ رولز کے تحت کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں مختلق قسم کے بائیو میڈیکل ویسٹ کا نمتان اس طرح کیا جا سکتا ہے انسانی جسم کے آزا اور جانوروں کے جسم کے آزا کے لیے پیلے رنگ کی غیر کلورین پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال کی جا سکتی ہیں ان تھیلیوں کو جلا کر یا پلازما پیرولیسز یا پھر گہرا دفن کر کے انہیں ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے اسی طرح پیلے بیٹ کا استعمال ہم گندے اور ٹھوز فزلے کو ٹھکانے لگانے کیلئے بھی کرتے ہیں فزلے والی ان پیلے رنگ کی تھیلیوں کا مریجمنٹ ہم جلا کر یا پلازما پیرولیسز تقنیق کے ذریعے تو کر ہی سکتے ہیں ایسی سہولت کی آدم موجودگی میں ہم ان کا نمٹان آٹو کلیونگ یا مایکرو ویونگ کے تحت بھی کر سکتے ہیں یا پھر ان کا بہتر استعمال توانائی کو بنانے میں بھی کیا جا سکتا ہے پیلے رنگ کی تھیلیاں پرانی یا بچی ہوئی دواؤں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں ان کے مریجمنٹ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکسپائٹ دوائیں واپس دواؤں بنانے والوں کے پاس بھیج دیں یا پھر ان دواؤں کے نمٹان انہیں جلا کر کیا جائے کیمیای فزلے کے لیے بھی پیلے رنگ کی تھیلیوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے بھسمکاری یا پلازما پارولیسس اس طرح کے فزلے کے نمٹان کا بہتر متبادل ہے کیمیای ماہ فزلہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے لیکن اسے پیلے رنگ کی بغیر رساؤ والی تھیلی میں ہونا چاہیے اس طرح کے ماہ فزلے کو پانی میں جانے سے قبل ان کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے خون سے آلودہ گدے اور بستر ایسے فزلہ ہیں جو اکثر اسپتالوں کے فزلے سے نکلتے ہیں انہیں بھی بغیر کلورین والے پیلے پلاسٹک بیک یا پھر کسی دوسرے کنٹینر میں اچھی طرح پیک کر کے ان کا بغیر کلورین والے کیمیا سے ڈس انفیکشن کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد بھسمکاری یا پلازما پارولیسس کے ذریعے توانائی بنانے میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مایکرو بائیولوجی بائیو تقنیک اور دوسری طبی لیبارٹری کے فزلے کو جمع کرنے کے لیے بھی پیلے رنگ کے آٹوکلیو محفوظ پلاسٹک بیک یا کنٹینر کا استعمال کیا جاتا ہے نیشنل ایڈز کنٹرول آرگنائزیشن یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رہنما خطوط کے مطابق اس طرح کے فزلے کو سائٹ پر ہی غیر کلورین والے کیمیا سے جلایا جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں لال رنگ کی تھیلیوں میں جمع ہونے والے فزلے کے بارے میں دراصل آلودہ فزلہ جو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اسے سرخ رنگ کے بغیر کلورین والے پلاسٹک بیک کنٹینر یا تھیلیوں میں جمع کیا جاتا ہے آٹو کلیونگ یا مایکرو ویونگ کے بعد ایسے فزلے کا استعمال تونائی بنانے میں کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس کا استعمال ایندھن یا سڑک تعمیر میں بھی کیا جا سکتا ہے حالکہ ایسے فزلے کا نپٹان بھراو کے لیے نہیں کرنا چاہیے دھاس سے بنے نکیلے اور دھاردار فزلے کو سفید رنگ کے شفاف بغیر پنکچر اور بغیر لیکج والے کنٹینر میں جمع کرنا چاہیے آٹو کلیونگ خوشک گرم اسٹریلائزیشن یا پھر سیمنٹ اور لوہا کارخانوں میں نپٹان کر کے ایسے فزلے کا بڑیہ انتظام کیا جا سکتا ہے کانس سے بنے سامان کے لیے نیلے رنگ کی کوٹنگ والے گتے کے ڈبوں کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹرجنٹ اور سوڈیم ہائپو کلورائٹ سے دھونے کے بعد کانچ کو ڈس انفیکشن یا آٹو کلیونگ, مایکرو ویونگ یا ہائیڈرو کلیونگ کے ذریعے ری سیکلنگ کرنا ہی ایسے فزلے کے نپٹان کا صحیح طریقہ ہے گودشتہ کچھ سالوں میں ملک کے مختلف شہروں میں دو سو سے دو سو پچاس بائیومیٹیکل ویسٹ فیسلٹیز بنائی گئی ہیں جہاں اس فزلے کو زیادہ درجہ حرارت پر جلا دیا جاتا ہے یہ فیسلٹی پلانٹ چھ سو سے سات سو شہروں کے بائیومیٹیکل فزلے کو ٹھکانے لگا رہے ہیں جن شہروں میں فیلحال یہ سہولت دستیاب نہیں ہے وہاں نئے فیسلٹی پلانٹ بنانے کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے اس کے علاوہ صحت مند بھارت مشن کے تحت حکومت بڑے پیمانے پر ویسٹ مریجمنٹ کی معلومات کے لیے آگاہی مہم چلا رہی ہے لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ اس مہم کو کامیاب بنانے میں ہم سب کے تاون کی ضرورت ہے تاکہ بائیومیٹیکل فزلے کے اثر سے ہم اپنے پانی زمین اور آنے والے کل کو محفوظ رکھ سکیں